جہن ساتھیوں مدیہ مفدی کی کراپس یعنی شارٹ ٹو میڈیم ٹم کراپس اور سب سے آخر میں ہم نے بات کی تھی بارہ ماسی یعنی بہو ورشیہ فصلیں جن کو ہم پیرینیل کراپس بھی کہتے ہیں انہی ویڈیوز میں میں نے آپ سے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ جو کراپس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں موٹے موٹی میں نے آپ کو جانکاری ضرور دی تھی کہ ان کا کیا خرچ آتا ہے یہ کڑمے کیا منافع ہوتا ہے کیا ان کے فائدے ہیں جنرل آئیڈیا میں نے آپ کو دیا تھا لیکن پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں ہم نے ابھی اس کی جانکاری ڈسکس نہیں کی تھی اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں اب آنے والے وقت میں جو ویڈیوز بناوں گا وہ ایک ایک کراپس کے اوپر میں الگ ویڈیو بناوں گا اور میں نے یہ جو کہا تھا اس پہ میں آج عمل بھی کرنے جا رہا ہوں میں آج سے شروع کر رہا ہوں اپنے ایک ایک کراپس کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لمبی آفدی کی جو ہم نے فصلوں کی بات کی تھی اس میں میں سب سے پہلی کراپ جو ہے وہ ہم شروع کریں گے لیکن یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ویڈیو لمبا ہو جائے تو اس وجہ سے میں نے ان فصلوں کے جو ویڈیوز ہیں ان کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا یعنی پارٹ ون اور پارٹ ٹو تو اگر آپ ان فصلوں کے بارے میں تو دوستو آپ کا سواگت ہے پھر سے پائنئر فارمنگ چینل کے آج کے ویڈیو میں اور آج میں آپ سے ڈیٹیل میں جانکاری ڈسکس کروں گا نیپالی اور دیسی ستاور یعنی کہ اگر ہم ایک بار ایک لفظ میں بات کر رہے ہیں تو ستاور کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ستاور کی دو قسمیں ہیں نیپالی اور دیسی تو میں ان دونوں کو لے کے چلوں گا ساتھ ساتھ لیکن ہم اس کو ایک ستاور کے نام سے ڈسکس کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اب اپنی ویڈیو کو اور جانتے ہیں آج ستاور کی کھیتی کے بارے میں وستار سے جہاں تک ستاور کی کھیتی کا سوال ہے ستاور کی کھیتی خالی انڈیا میں بھارت میں نہیں ہوتی ہے ستاور کی کھیتی بہت سارے ملکوں میں ہوتی ہے بھارت کے علاوہ چین ہے نیپال ہے بھوٹان ہے بانگلہ دیش ہے آپ کا شری لنکا ہے افریقہ کے جنگ میں بھی کئی سارے ملکوں میں اس کی کھیتی ہوتی ہے اور اور آسٹریلیا میں بھی اس کی کھیتی ہوتی ہے اور ستاور کی کھیتی اگر ہم بھارت میں بات کریں تو بھارت میں اس کی سب سے زیادہ جو کھیتی ہو رہی ہے وہ پشتر میں اتر پردیش اور اترکھن کے علاقوں میں ہو رہی ہے اس کے علاوہ مدھے پردیش میں ہے بیہار میں ہے بستار جو ہے وہ مہراشرہ کے بھی علاقے میں ہو گیا ہے تو دیکھا جائے تو تقریباً بھارت کے تقریباً ہر حصوں میں اس کی کھیتی کی جا رہی ہے لیکن سب سے زیادہ کھیتی جو ہو رہی ہے اگر آج کی ڈیر پر بات کر رہی ہے ہم کہیں کہ اس کی بیلٹ کہاں ہے تو وہ ہے آپ کا پششمی اتر پردیش اور اتراخن کا کچھ علاقہ ہے جو کی نیچے کا علاقہ ہے اوپر اچائی پہ پہاڑ پہ نہیں ہے وہاں پر زیادہ ہو رہی ہے اتراخن کے علاوہ اگر یوپی میں ہم بات کرتے ہیں کہ یوپی میں زیادہ کہاں ہوتی ہے تو یوپی میں اتر پردیش میں اس کی سب سے زیادہ کھیتی جو ہے پششمی اتر پردیش اور نیپال کے بارڈر سے جو سٹھے ہوئے علاقے ہیں جیسے کہ آپ کا بریلی ڈسٹک ہے پیلی بھید ڈسٹک ہے آپ کا ٹنکپور ہے کھٹیما ہے رامپور ہے اس کے علاوہ سنبھل ہے بارہ بنگ کی لکھنو کے پاس بارہ بنگ کی لکھنو ان ڈسٹک میں اس کی کھیتی ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ستاور کے پرکار ستاور کی پرجاتیاں کتنی ہیں ستاور کی بہت ساری پرجاتیاں ہیں یہ بہت بڑی فیملی ہے لیکن بھارت میں تقریباً یا بھارت کے آس پاس کے دیش جوینے سے بات کی تھی ان میں تقریباً ستاور کی نو پرجاتیاں ہیں نو میں سے جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ایسپراغس ریشموسس دیسی اور نیپالی بات میں کرتے ہیں ہم لوگ پہلے بات کر رہے ہیں پرجاتیوں کے ایسپراغس ریشموسس اس کے علاوہ اور بہت ساری ورائیٹیز ہیں جیسے ایسپراغس ایڈسینڈس ہے بہت سارے لوگ اس کو سفید موسلی کے نام سے جاتے ہیں لیکن یہ سفید موسلی ہوتی نہیں ہے سفید موسلی الگ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا نام کلوروفائٹم بوری ملینوں میں ہے ایسپراغس سارمنٹوسس ہے اس کو کچھ لوگ مہاشتاوری کے نام سے جانتے ہیں ہمالیاز کے علاقے میں ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کا ایسپراغس آفیس انیلس ہے یہ ساؤتھ اسٹیشن کنٹریز میں جیسے کی آپ کا فلیپینز ہیں اور ادھر آپ کا انڈونیشیا وغیرہ میں ہوتی ہے وہاں پر کا ریسٹورنٹس میں زیادہ تر ریسپیز میں اس کا کہہ لیجئے سوپ اور سالات میں استعمال ہوتا ہے اور بہت ساری ورائیٹیز ہیں اگر ورائیٹیز کی بات کر رہے ہیں یعنی اب ہم آتے ہیں صرف ایسپراغس ریشن موسس پہ تو اب ہم صرف اس کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ایسپراغس ریشن موسس میں سنسطانوں دوارہ یعنی جو سنسطان اس پہ کام کر رہے ہیں سی میپ ہے یا اور دوسرے سنسطان ہیں تو انہوں نے ابھی تک ستاور کے لیے کوئی ہائیبریڈ یا کوئی سپیسیفک ورائیٹی لانچ نہیں کی ہے یہ ستاور کے نام سے جانا جاتا ہے تو کوئی انسٹیٹیشنل ورائیٹی ستاور کی نہیں ہے بھارت میں جو ستاور کے پرکار ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ دو ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے تھے دیسی ستاور اور نیپالی اس کو لوگ گولڈن گجرات کے لوگ گولڈر ستاور کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کو ییلو ستاور بھی کہتے ہیں دونوں میں انتر جو ہے وہ تھوڑا سا پلانٹ کی آنوٹمی میں ہیں دیسی ستاور کا پودھا بلکل بیل کی طرح اوپر چڑھتا جاتا ہے اور نیپالی ستاور کا جو پودھا ہوتا ہے وہ ایک سے دو میٹر ڈیرے سے دو میٹر ہائٹ کا ہوتا ہے خالی دونوں کے اگر بیج میں دیکھیں تو دیسی ستاور کا جو بیج ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا گول تھوڑا سا رف ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں نیپالی ستاور کا جو بیج ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا سمودھ ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں چمک زیادہ ہوتی ہے سائز میں تھوڑا بڑا رہتا ہے اسی طرح سے ستاور کے پودھے کی اگر ہم پتیوں کی بات کرتے ہیں تو نیپالی ستاور کی پتیاں تھوڑا سا ڈینس ہوتی ہیں اور دیسی ستاور کی جو پتیاں ہوتی ہیں تھوڑا سا کم گھنی ہوتی ہیں کم ان کا لیف ڈینسٹی کم ہوتی ہے روڈ بائیو ماس یعنی کی جو جڑ تیار ہوتی ہے دیسی کی اس کی جو وزن کہہ لیجئے پر پلانٹ یا اس کا جو روڈ بائیو ماس ہوتا ہے وہ دیسی ستاور کا نیپالی ستاور سے کچھ زیادہ رہتا ہے یعنی کی کل میں آکے اگر پریکڑ کی بات کریں تو جو تازی جڑ کی پیداوار ہوتی ہے وہ نیپالی سے زیادہ دیسی میں آتی ہے کھیتی کی جہاں تک بات ہے کہ ہم جب کھیتی کی بات کرتے ہیں تو ستاور کی لیے کس طرح کی مٹی کس طرح کی جلوائیو اور کیا ٹیمپریچر ریجن تاپمان وغیرہ کیا ہونا چاہیے دیکھئے ستاور چونکہ جڑ والی فصل ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ستاور کے لیے سینڈی ٹو سینڈی لوم یعنی کی ہلکی مٹی یعنی کی جس میں جل کا نکاس اچھے سے ہو سکتا ہو جڑوں کو پانی نیچے جلدی نکل جاتا ہو زمین جلدی سوک جاتی ہو اور جڑوں کو اس میں اچھی ائر آکسیجن مل سکتی ہو ایسی مٹی جو ہے وہ زیادہ رہتی حالانکہ یہ بھاری مٹی میں بھی ہو جاتی ہے لیکن اس میں ہمیں پیکیج آف ریکٹیسز کو اس کی جو کھیتی کے طریقے کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا پڑتا ہے جیسی کپاس والی زمین ہے تو اس میں تھوڑا سا اتنا اچھے نہیں ہوگی لیکن ہلکی زمین میں بلوی بلوی دومٹ میں یہ ہو جاتی ہے بلوی دومٹ سے بھی زیادہ اچھی بلوی میں ہوتی ہے اگر ستر پرسنٹ پچاس پرسنٹ سے اوپر اگر اس میں سینڈ فریکشن ہے یعنی کہ بالو کی مطرہ ہے تو وہ آپ کو بہت اچھی پیداوار دیکھے جاتی ہے جہاں تک جلوائیو کی بات ہے آدرتہ والی گرم جلوائیو یعنی کہ سب ٹروپیکل کلائمیٹ میں یہ بہت اچھی ہوتی ہے زیادہ تھنڈے علاقوں میں نہیں ہوتی ہے تاپمان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بہت ایک بڑا تاپمان کا رینج ہے اس میں آرام سے ہوتی ہے یعنی کہ دس ڈگری سے لے کے اور چالی سے پچاس ڈگری تک کا ٹیمپریچر کو یہ آرام سے جہل لے گی بہت اچھی فصل ہو جاتی ہے بہت تھنڈے علاقوں میں نہیں ہوگی ہے پچاس ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر جللی کہیں انڈیا میں ہوتا نہیں ہے بھارت میں تو دس سے چالی سے پچاس ڈگری کا مان لیجئے جہاں تک ورشہ کی بات ہے ورشہ کی بات جو ہے اس میں سات سو آٹھ سو سینٹی میٹر اگر آپ کا ورشک وطرن ہے ورشہ کا یعنی آنوال رینفال جو ہے وہ اتنا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے حالانکہ یہ رینفیڈ کراپ ہے بارش پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ کے پاس لیگیشن سورس نہیں ہے تب بھی یہ بہت اچھا ہو جائے گی نورمل اگر رینفال پیٹن ہے تو یہ کراپ بہت اچھی ہوتی ہے کریباً سات سو سے آٹھ سو سمدری تل سے ہائٹ کے اوپر یہ زیادہ اچھی ہوتی ہے سیونٹو کہہ لیجئے کہ ایٹھ ہنڈرٹ ٹو ففٹین ہنڈرٹ میٹرز اب وہ مینسی لیول یہ بہت اچھی ہو جاتی ہے ریتیلی زمین جو ہے اچھی رہتی ہے جو ستاور کی کھیتی کا طریقہ ہے وہ نیپالی اور دیسی کے لیے تقریباً ایک جیسا ہے دو طریقے ہیں ان کو کرنے کے ایک ہے کہ آپ نرسری تیار کریں اپنی اپنے کھیت پر خود اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ بزار سے اس کی فصل کی روپائی کے ٹائم پہ سیڈ لنگس یعنی کی اس کی پود خرید لیں دونوں میں کیا انتر ہے دونوں میں یہ انتر ہے کہ دونوں میں ہی اگر آپ نرسری اپنی کرتے ہیں دونوں میں آپ کو دونوں یعنی دیسی اور نیپالی کی بات کر رہا ہوں دونوں میں آپ کو دو کلو سیڈ لگتا ہے کی بات کریں تو پودھے میں آپ کا بارہ ہزار سے پندرہ ہزار پودھا پرتی اکڑ لگ جاتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے مٹی کے اوپر اگر بہت طاقتور مٹی ہے جاؤ چھمتہ اچھی ہے اور زمین ریتیلی ہے یعنی بالو زیادہ ہے تو بارہ ہزار پودھا پرتی اکڑ اور اگر زمین تھوڑا بھاری ہے اور زمین کمزور ہے تو تھوڑا سا ہم پودھوں کی دوری کم رکھتے ہیں تو پودھوں کی سنکھیہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ پیداوار پر ہمیں بہت زیادہ فرق نہ پڑے تو بارہ ہزار سے پندرہ ہزار اگر ہم بات کریں ریٹ کی تو بیج جو ہے آج کی ڈیٹ میں آپ کو تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار روپے پرتی کلو مل رہا ہے یعنی کہ ایک اکڑ کی اگر آپ نرسلی لگاتے ہیں تو آپ کو چار ہزار روپے کا سیڈ لینا پڑے گا ایک اکڑ کے لئے اور اگر ہم پودھ کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیرھ سے دو روپے کی پڑتی ہے آپ کو ایک پودھ اور اگر آپ پندرہ ہزار پودھا لگا رہے ہیں تو بانکہ جلی تقریباً تیس ہزار روپے خرچ آئے گا آپ کا پودھ کا ایک اکڑ کے لئے اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کیسے لگا رہے ہیں اس کی بھی بات کریں گے آگے اب بات کرتے ہیں ہم نرسلی کا طریقہ کیا ہے نرسلی کا پروسیس اگر ہم نرسلی سے میٹھ سے جاتے ہیں تو نرسلی کا طریقہ سستہ پڑھ رہا ہے آپ کو اگر آپ سمیہ سے اس کو پلان کرتے ہیں تو نرسلی کا طریقہ سستہ پڑھ رہا ہے نرسلی جو اس کے لگائی جاتی ہے وہ مارچ مہینے کے بعد یعنی جب گرمی شروع ہوتی ہے اس سمیہ پر ہم لگاتے ہیں بیج کو اس کے جرمنیشن کے لئے جمنے کے لئے گرم تاپ مان چاہیے ہوتا ہے جتنی زیادہ گرمی ہوگی اتنی جلدی بھی جس کا جم جاتا ہے اور یہ مان کے چلیے کہ آپ کو جو ایک اکڑ کا خرچ آنا ہے ایک اکڑ میں جو آپ کو طریقہ ہے پہلے تو آپ کو بتا دے دوں کیا کیا سمان لگے گا مٹریریل جو ہمیں چاہیے وہ دو کلو سیڑ چاہیے ایک اکڑ کی نرسلی کے لئے جو آپ کو پندرہ سوئے دو ہزار روپے پرتی کلو یعنی چار ہزار روپے کا مل رہا ہے اس کے علاوہ ہم نیم کی کھلی یعنی نیم کی ایک پاورڈر لیتے ہیں ایک اکڑ کی نرسلی کے لئے پانچ کلو پوٹیشم نائٹریٹ زیادہ جرمینیشن اچھا ہو جلدی ہو اس کے لئے ہم تقریباً چھے سے آٹھ گرام پوٹیشم نائٹریٹ دو کلو سیڑ کے ریٹ کے حساب سے لے لیتے ہیں اور بلکل سڑی ہوئی گوبر کی خات کو ایک جالی تچھان کے یعنی ویل روٹن پاورڈر فارم میں ہم بنا لیں گے اس کو تو وہ بہت اچھا رہتا ہے وہ تقریباً پچاس کلو ہمارا ایک اکڑ کی نرسلی کے لئے لگ جاتا ہے جو ہمیں ایریا چاہیے ایک اکڑ کی نرسلی کے لئے وہ چاہیے ہم کو تقریباً ٹونٹی سکوائر میٹر یعنی دو سو اسکوائر فیٹ ایک اکڑ کی نرسلی کے لئے دو سو اسکوائر فیٹ یعنی ٹونٹی سکوائر میٹر کا ایریا ہم کو چاہیے دس میٹر بائی دو میٹر لیندھ کے یا پانچ میٹر بائی چار میٹر کے یا ایک میٹر کے آپ اپنی کنوینینز کے حساب سے اپنی سہولیت کے حساب سے اس کے بیٹس بنا لیتے ہیں کیاریاں بنا لیتے ہیں اس میں بیج لگایا جاتا ہے تو اگر پانچ بائی پانچ میٹر بائی ایک میٹر کا اگر آپ بیٹ بنا رہے ہیں تو وہ آپ کا چار بیٹ بن جائیں گے اور اگر آپ دس میٹر بائی ایک میٹر کا بیٹ بنا رہے ہیں لمبائی میں تو دو بیٹ بن جائیں گے تو دونوں بیٹس کے بھی پرتی بیٹ کے بیچ میں تھوڑا گیپ رکھیے تاکہ گھرپتوار وغیرہ نکالنے کے لیے یا اس کو فرٹلائزر وغیرہ ڈالنے کے لیے آپ کو چلنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے جہاں پر مٹی بھاری ہے وہاں پر کہیں جل بھراو کا اگر کوئی خطرہ ہے تو وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ زمین سے چھ انچ اونچا بیٹ بنا کے تاکہ پانی نہ چاڑے اس کے اوپر ہم لوگ اس کو بیٹ بنا کے نرسری لگاتے ہیں اور جہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر آپ کوئی چھوٹی جگہ ہے منیج کرنا آسان ہے تو ہم وہاں پر سیدھے بھی کیاریے بنا کر کے لگا سکتے ہیں جہاں تک ویدھی کا سوال ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو کھیت کو تیار کرنا ہے پلوٹ کو پانچ میٹر بائی چار میٹر کا یا ٹونٹی سکوائر میٹر کا یا دو سو سکوائر فٹ کا جو آپ نے ایریا تیار کرنا ہے اس کو پھاورے سے کھوٹ کے یا جیسے بھی آپ کے پاس سویدہ ہو جو بھی امپلیمنٹس ہیں ان سے کھوٹ کھات کے بڑیہ سے کر کے اس میں تھوڑا کھاد ملا کر جو میں نے آپ کو بتایا اتنی جگہ میں پچاس کلو گوبر کی کھاد ملا دیجئے اور اچھے سے بنا دیجئے تک بھرگورہ کھیت تیار ہو جائے گوبر کی کھاد آپ نے ملا دی نیم کی کھلی اس میں ساتھ میں ملا دیجئے اس کے علاوہ مکسنگ کرنے کے بعد میں اگر آپ ریز بیڈ بنا رہے ہیں تو ریز بیڈ بنائیے کیاری میں لگا رہے ہیں تو کیاری میں لگائیے اور جو بات کر رہے ہیں کہ ہاں اب بات کرتے ہیں کھیت آپ نے تیار کر لیا کھیت تیار کرنے کے بعد میں آپ کو جب بوائک جس دن کرنی ہے اس سے چوبیس سے چھتیس گھنٹے پہلے آپ اپنے بیج کو تقریبا آرام سے اتنے پانی میں جتنے میں وہ بیج ڈوب جائے ہم رات بھر یا چوبیس گھنٹے چھتیس گھنٹے یا اٹالیس گھنٹے تھا دو دن کے لیے بھی ہم اس کو ڈپ کر کے سوک کر کے رکھ دیں گے پانی میں کچھ لوگ اس میں گوہ موتر یعنی کاؤ یورین بھی ملا دیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اچھا ہوتا ہے کر سکتے ہیں کوئی بڑا ہی نہیں ہے تھوڑا سا انٹی سیپٹک پاپرٹیز ہوتی ہیں تو جو بھی جیوانو بغیرہ ہیں نقصان دے چیزیں شاید وہ ختم ہو جاتے ہوں اس کے علاوہ آپ نے جب دو دن بوائی سے پہلے اس کو سوک کر لیا اب آپ سیٹ کو بوائی کے لیے نرسری لے کے آئے تو نرسری میں اس کو تھوڑے دیر پہلے قریبا پندرہ منٹ پہلے پانی میں پوٹیشم نائٹریٹ گھول کے اب اس میں دبا دیجئے بوائی سے بلکل پہلے پندرہ بیس منٹ پہلے آپ اس میں دبا دیجئے اور بیچ بیچ میں اس کو ہلاتے رہیے پندرہ بیس منٹ کے بعد میں پوٹیشم نائٹریٹ کے سلیشن سے نکال کر کے اس کو تھوڑی سی ہوا میں ہلکا سا پھیلا دیجئے تاکہ اس کا اکثر موشہ نکل جا یا ویسے بھی لگا سکتے ہیں اور پھر پانچ پانچ کہہ لیجئے سنٹی میٹر کی ڈسٹنس پہ فروز یعنی کی لائن بنا لیجئے اور اس کے اندر ہم بیچ کو ڈال دیں گے یہ دھیان رکھنا ہے کہ بیچ جو ہے وہ ایک سنٹی میٹر سے زیادہ گہرا نہ جائے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا سوک کر دیتے ہیں مطلب بیچ کو جو ہم پانی کے اندر وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا جو اوپر کا شل ہے وہ بہت زیادہ یعنی جو اس کا خول ہوتا ہے بیچ کا وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر سوفٹنیت آتی ہے بھیگانے سے تو جرمنیشن آپ کو تھوڑا سا جلدی مل سکتا ہے اور کچھ ایک جو باتیں آپ دھیان رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ نمی ہمیشہ بیڈ میں بنی رہنی چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیڈ کو ہر زمین آپ پانی سے بھر دیں یا کیاری کو پانی سے بھر دیں بہت زیادہ پانی جو ہے وہ نقصان کرے گا بیچ سڑ سکتا ہے لیکن ایک نمی جتنی پودے کو بیچ کو جم نکلے چاہیے ہوتی ہے اتنی نمی چاہیے کوئی اس میں کیمیکل فٹلائزز جاننے کی ضرورت نہیں ہے خالی جو آپ نے ڈالا ہے گوبر کی خط وغیرہ وہ ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں لیکن پھر گھاس بہت تیزی سے نکلے گی تو بہتر رہ کے نہ ڈالیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سیڈ میں اپنا ہی کافی بفر ہوتا ہے ہاں بس جو میں نے بتایا ہے کہ ویٹ نہیں کرنا ہے موائز رکھنا ہے یعنی کی کھیت میں پانی بھرنا نہیں ہے ہمیں صرف نمی رکھنی ہے کھرپتوار جو ہوتا ہے وہ نکالتے رہی ہے تھوڑا تو کھرپتوار ہوگا اور بیس ٹائم جو ہے اس کا بیچ بھوائی کا وہ اپریل اور می کا ہے یعنی کی ہمارے نورتھ انڈیا میں جو ہے اپریل اور مہی کا مہی کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہوتے ہیں اور اس ٹائم پہ اس کے بیچ کا جمعہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جو لوگ نرسری لگاتے ہیں وہ تھوڑا پہلے سے لگا دیتے ہیں تاکہ جب پود بیچنے کا سمجھ آیا ہے تو ان کی پود تیار ہو اور مارکٹ میں وہ صحیح سے بیچ پائیں اس کو بیچ کا جو جمعہ ہے وہ جو دیکھا جائے اکثر جو کیس میں وہ تیس سے پیتالیس دن میں آ جاتا ہے تھرٹی ڈیز میں اکثر بیچ جمتا ہے لیکن کچھ کیس میں دس اور بیس دن میں بھی بیچ جمتا جاتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشنز کتنی زیادہ فیوریبل ہیں اور اپی اکت ہیں سیٹ اف کنڈیشنز کتنی فیور کر رہے ہیں اس کے جرمینیشن کو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن تیس سے پیتالیس دن میں پیتالیس دن میں بھی کئی بات چالیس پیتالیس دن میں بھی جرمینیشن آتا ہے اس سے زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہیں پرشانی ہے اور جو جرمینیشن پرسنٹیج ہے لوگ بہت ساری گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارا سید 80% 90% 60 سے 75% جرمینیشن پرسنٹیج ملے گا کتنا بھی اچھا سید ہو بہت اچھا نہیں ملے گا 60 سے 75% بہت اچھا ہے اگر اتنا جرمینیشن آ رہا ہے 60% کا جرمینیشن آ رہا ہے تو آپ کو ایک اکڑ کے لئے 15000 یا 12000 بہت ہے دو کلو بیچ سے مل جاتے ہیں تو یہ آپ کے لئے کافی ہے دو کلو بیچ کی تعداد رکھی گئی ہے وہ جرمینیشن پرسنٹیج کے حساب سے ہی رکھی گئی ہے تو یہ جو میں نے آپ کو آج بتایا ہے یہ میں نے آپ کو موٹا موٹا نہیں پورا ڈیٹیل سے بتا دیا آپ کو نرسری کے بارے میں یہ ساری جانکاری میں نے آج پارٹ ون میں آپ کو دے دی ہے پارٹ ٹو میں میں آپ کو اس کی اب جب ہماری نرسری تیار ہو جائے گی اس کے بعد میں ہم اس کو مین فیلڈ میں یعنی جو ہمارا جگہ ہے ایک اکڑ کا کھیت جو ہمارا ہے اس میں ہم لے کر کے جائیں گے اور اس کو کیسے لگایا جانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہاں سے لے کر کے اور آخر تک کہ اس کی کیا طریقہ ہے وہ سارا بتاؤں گا اور کتنا اس کا ریزلٹ آتا ہے کیا پروفٹ آتا ہے وہ سارے ہم اگلے ویڈیو میں کور کریں گے آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میرے ویڈیوز کو اور زیادہ دیا ہوا ہے تو ویڈا لینے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے ویڈیوز کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں کیونکہ اب بہت امپورٹنٹ جانکاری میں نے شروع کر دی ہے دینا تو آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو مل جائیں آپ اس ویڈیوز کو مس نہ کریں اس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجے گا اور ہمارے ویڈیوز کو میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ کسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان بھائی ہمارے چینل سے جڑیں اور میرے دورہ دی گئی جانکاری کا فائدہ اٹھا سکیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اگلے ویڈیو میں میں آپ سے جلد ملوں گا ستاور کی کھیتی کے باقی کی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے جائے ہن جائے بھارت